ایک پاک دو پاک تین پاک یہ لو بیٹا میمان کو روٹی دے کے ہو اب بھائی یہ آلو تو گن لو گنے ہوئے ہیں دیکھ کیا اسلام علیکم انکل جی وعلیکم اسلام اببو نے آپ کے لئے روٹی بھیجی آئے بیٹا آپ نے خامقہ تکلیف کیا روٹی کی کیا ضرورت اچھا روٹی کی ضرورت نہیں تھی میں واپس لے جاتا ہوں رکو بیٹا بیٹا لے تو بس اب کھا لیتا ہوں اچھا کھا لے نا یہ لیں کھائیں کھائیں روٹی کھائیں آتے آتے تھا گیا ہوں نا پانی مائے پی لیتا ہوں سالن تو اچھا ہے امی نے بنایا ہوگا نا امی کا تو صرف نام ہے سالن روٹی تو اببو بناتے ہیں آپ کے اببو تو صرف سالن بناتے ہیں میں تو سالن روٹی بھی پکاتا ہوں برطن بھی خود دھوتا ہوں ہم پھر کوارے ٹھیک ہیں پہلے تو جو بھی مہمان آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا پتہ نہیں یہ بھی کچھ لائے ہوگا کہ نہیں پوچھ لیتا ہوں انکل جی یہاں تو جو بھی مہمان آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے آپ کچھ نہیں لائے لائے ہوں نا بیٹا لائے ہوں ارے واہ شکل سے تو نہیں لگتا تھا کچھ لائے ہوگا یقیناً میرے لیے گفٹ ہوگا کسی کے گھر اگر جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ اس لیے میں چارجر لائے ہوں مویل چارج کرنے کے لیے مجھے پہلا ہی پتہ تھا بڑھا شکل سے ہی کنجوس لگتا ہے کچھ نہیں لائے ہوگا اچھے پیٹا یہ پتہ ہو تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی ہے انکل جی تعلیم ایک زیور ہے بلکل اور زیور مرد پر حرام ہے اس لیے ہم اس زیور سے دور ہیں بس بیٹا میں نے کھانا کھا لیا ہے یہ اب لے جاؤ انکل جی یہ ایک روٹی تو ابھی بچی ہوئی ہے یہ بھی تو کھائے نا بس میرا پیٹ پھول ہو گیا میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم بیٹا ہم ایمان چلا گیا جی ابو جی چلا گیا ابو جی ایک بات تو بتائیں جو بھی میہمان آتا ہے روٹیاں صرف دو کھاتا ہے پھر آپ ہر میہمان کے لیے تین روٹیاں کیوں بھیجتے ہیں ہر بار یہ تیسری روٹی بچ جاتی ہے بیٹا جی جو دو روٹی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے میمان کے لیے جو تیسری روٹی ہوتی ہے وہ ہماری عزت کے لیے ہوتی ہے تیسری روٹی ہماری عزت ہوتی ہے عزت اچھا یہ تیسری روٹی ہماری عزت ہوتی ہے جی بیٹا جی السلام علیکم آجو آجو اندر آجو آئیں آئیں بیٹھیں بیٹا میمان کے لیے کھانا لے کے آؤ آپ آرام سے کھانا کھائیں مجھے تھوڑا سا کام ہے میں ابھی آ جاتا ہوں اللہ کرے میمان اچھا ہو کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہو السلام علیکم جی علیکم سلام کھیلیں جی کھانا کھائیں جی جی وہی تو کھانے آئے ہیں پانی تو میں پیوں گا کچھ مہمان بہت اچھے ہوتے ہیں کسی کے گھر جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں میں کھانا کھاتے وقت کسی سے بات نہیں کرتا یہ تو بڑا کوئی کھڑوس مہمان ہے ایک تو کچھ لے کے نہیں ہے یا اوپر سے ہاتھی کتنا ڈھوسے جا رہے ڈھوسے جا رہے ایک آئے اوہ نو باپو اوہ نو بیٹا کیا ہو گیا کیوں مار رہے ہو میمان کو باپو اس نے ہمارے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے عزت پر ہاتھ ڈالتا کمینے باپو میرا قصور کیا ہے میں نے کیا کیا ہے ہاں بیٹا ویسے اس نے کیا کیا ہے باپو آپ ہی کہتے ہو نا دو روٹیا مہمان کی اور تیسری ہماری عزت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے